اسلام علیکم دوستو مسٹر کریٹیو پر خوش شام دیج مسٹر کریٹیو پر آپ کو کرکر کے متعلق دلچسٹ تفسرے باتیں دیکھنے میں لیں گی دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے لائے ہیں بلکہ بابا رازم فین کے لئے بڑی خوش گھرپری لے کر رہے ہیں کیونکہ ٹیٹ ٹوائنٹی وارڈ کپ دوہزار چوبیس کے لئے بابا رازم کو دوبارہ سے پاکستان کرکر ٹیم کا کپتان مقرر کیا دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ انڈین میڈیا کا ریکشن بابا رازم کے بارے میں کیا ہے تو ویڈیو پر چلتے ہیں ویڈیو پر جانے سے پہلے ان دوستو ریکویسٹ ہے جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چلکنے کی صورت میں کمنٹس پارک میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف وارڈ کپ سے پہلے پاکستان کرکٹ میں ہوگا بڑا بدلہ بابا رازم پھر بنیں گے کپتان بابا رازم دوبارہ سمحلیں گے پاکستان ٹیم کی کپتانی پی سی بھی ان دو خلاریوں کو دے سکتا ہے سوردار چھٹکا پاکستان کرکٹ بورڈ کا شاہین افریدی اور شان مسود سے بھروسہ اٹھ رہا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ بابا رازم کو دوبارہ نیشنل ٹیم کا کپتان بنایا جا سکتا ہے بابا رازم نے پچھلے سال بھارت میں ہوئے ونڈے وارڈ کپ کے بعد کپتانی سے استیفہ دے دیا تھا پاکستان کی لوکل میڈیا میں یہ خبر تیجی سے پھیل رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بابا رازم کو پھر سے کیپٹن بنانے کی یوجنہ بنا رہا ہے کرکٹ پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق بارہ مارچ کو ہی جانکاری سامنے آئی تھی کہ افریدی کی ٹی ٹوینڈی کپتانی ہی خطرے میں ہے شروعات میں محمد ریزوان کے نام پر تیجی سے چرچہ ہوئے لیکن اب پھر سے بابا رازم کا نام چرچہ میں آ گیا ہے پی سی بی کے آفیسز کبھی بھی اس فیصلے پر مہر لگا کر اعلان کر سکتے گے تازہ ریپورٹ کے مطابق اس پر فائنل ڈسکشن چل رہا ہے بابا رازم کی کیپٹنسی جانے کے بعد پاکستان ٹیم کا گراف اور تیجی سے گرا پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں تینوں ٹیسٹ میچ گوا دیئے اس کے بعد شاہین افریدی کا ٹیسٹ تھا لیکن ان کی کپتانی میں پاکستان نیوزلینڈ سے ایک چار سے بری طرح ٹی 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 سیریز ہار کر آئی اس کے بعد پاکستان کرگٹ کی لیڈرشپ میں بھی کافی چینجس ہوئے بابا رازم کو جتنی محبت ملی ہے انڈیا میں ملی ہے پاکستان میں اسٹریلیا جہاں بھی وہ کھلے جاتا بھی بنگلہ دیش ہوا تھا شوڑنکہ میں ہر جگہ بابر بابر کا نام چلتا ہی چلتا ہے تو کہیں نہ کہیں بابر جو ہے پاکستان کا بڑا برینڈ ہے اور وہ اپنی ٹیم کو اپنے دیش کو ریپریزنٹ بھی کر رہا ہے وہ بابر کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو ہے اماد وسیم ہو گیا محمد آمیر ہو گیا یا پھر کوئی اور بھی پلیئر کو لیلو کہ ان کا نام چل رہا ہے وہ جیادہ لوگ پری ہے تو بھائی ان کے نام ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آج کے ٹائم میں دیکھا جائے تو فاب 4 میں جتنے بھی پلیئرز رہے ہیں ان میں سے تو بہت سارے تو ریٹائرمنٹ بھی لینے والے ہیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے بابر آزم اس سمائے مرڈن ڈے کرکٹ میں ایک لہتا بندہ ہے جو تینوں فورمیٹ کی رینکنگ کے ٹاپ 5 میں ایک لہتا بیٹس میں ہے وہ بندہ اب جو ان کی کامیابی ملی ہے جو ان کو شہرت ملی ہوئی ہے جو پوپلارٹی ملی ہوئی ہے جو فین کا جو کریز ہے ہم کے لیے وہ بہت زیادہ ہو رکھا ہے بہت زیادہ اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا پتہ ہوگا صاف اور ایک بار پھر سے بابر آزم پاکستان کی کپتانی کریں گے بھائی کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ بابر آزم ایک بار پھر پاکستان کے کیپٹن بن سکتے ہیں بڑی بریکنگ لے کے آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں سپورٹس یاری پر سب سے پہلے بھائی بابر آزم جو کی اوڈیا والکپ میں پاکستان کی ٹیم کی کپتانی کر رہے تھے لیکن اب وہاں پہ ایک بار پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا گیا شاہن شاہ فریدی کو کپتان بنایا گیا ٹی ٹوینٹیز میں وہ اگر بات کریں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر شان مسود کو کپتان بنایا گیا لیکن سامنے یہ آ رہی ہے ریپورٹس کی بابر آزم ایک بار پھر پاکستان کی ٹیم کے کپتان بن سکتے ہیں اب بہت کچھ چیزیں اس کے اندر لیکن ایک کر کے آپ کو ریپورٹس میں جو آیا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں یہاں پہ لکھو ہوا ہے پی سی بی سیٹ ٹو ری اپوائنٹ بابر آزم ایس کیاپٹن بابر اسٹل ریلکٹن ٹو ٹیک آن دی ریسپونسیبیٹی ونس مور انسسٹنگ آن کلیریفکی اس کے بعد پاکستان کلگٹ کی لیڈرشپ میں بھی چینج ہوا اور زکاہ اشرف کے جگہ لی نئے پی سی بی چیف محسین نکوی نے نکوی نے اپنی پوزیشن سمان لے کے بعد خالی میں لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران ہی کپتانی میں بدلام کا ہنٹ دے دیا تھا جانکاری کے مطابق پاکستان کے پورو کپتان بابر آزم کو جس طرح سے کپتانی سے ہٹایا گیا تھا اور اب واپس انہیں یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے اس سے وہ ناکھوش تھے وہ اسی کارن اس ذمہ داری کو دوبارہ لینے سے ہچ کچا رہے تھے انہوں نے اپنے ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے بورڈ سے کئی باتوں پر اپروول اور پرومیس مانگا ہے اور اس کے بعد ہی وہ کپتنسی کے لیے دوبارہ راضی ہوں داری کو دوبارہ لینے سے ہچ کچا رہے تھے انہوں نے اپنے ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے بورڈ سے کئی باتوں پر اپروول اور پرومیس مانگا ہے اور اس کے بعد ہی وہ کیپٹنسی کے لیے دوبارہ راضی ہوں گے اسی بیچ اماد وسیم اور محمد عامر نے ریٹارمنٹ واپس لے لیا ہے دیکھنا ہوگا کہ دونوں کو اگر بابر آئے تو جگہ ملے گی یا نہیں کیونکہ اس سے پہلے کئی موقعوں پر اماد اور عامر نے بابر کی ٹی ٹوینی کرکٹ میں خیلنے کو لے کر آلوچنا ٹی وی پر کی تھی بابر آزم اگر دوبارہ کپتان بنتے ہیں اور ان دونوں کو کہ پھر ان کی ٹیم میں موقع ملے گا یا نہیں کپتانی جانے کس سکبو کا ہٹ اب افریدی نے دکھائی تیور بابر آزم کا نام آتے ہی شاہد افریدی کا چڑھ گیا پارا دامات شاہین کے لیے خوڑا مورچہ پاکستان کرکٹ میں پھر سے اتھل پتھل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بھارت پوزیٹیو نے آپ کو بتایا تھا کہ اندر کھانے یہ چرچہ تیز ہے کہ بابر آزم پھر سے کپتان بنائے جا سکتے ہیں اور شاہین شاہ افریدی کا پتہ کٹ سکتا ہے اس خبر کے باہر آتے ہیں شاہید افریدی بھڑک گئے تورن دامات کے لیے مورچہ کھول دیا کیا کچھ کہا اور کیا وہ بتائیں اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ورڈے والڈ کپ کے بعد بابر آزم نے کپتانی چھوڑ دی تھی یہ صاف نہیں ہے کہ بابر نے اپنے کپتانی خودی چھوڑی یا پھر ان سے ایسا کرنے کے لیے کہا گیا یا دباؤ بنایا گیا خیر اس کے بعد پی سی بی نے دو کپتان بنا دیئے تھے ٹیسٹ ٹیم کی کمان شاہن مسود کو سوپی گئی وہیں ٹی ٹوینڈی کے کپتان شاہین افریدی بنائے گئے تھے حالانکہ ونڈے کے کپتانی کون کرے گا یہ تو ابھی تک پتہ نہیں چل پایا لیکن دونوں ہی نئے کیپٹن کا پرفارمنس بہت ہی خراب رہا ہے اسی بیٹ پاکستان میں دیشتے لے کر کرکٹ بورٹ تک میں کافی سارے بدلاب دیکھے گئے اب کہا جا رہا ہے کہ اس کا اثر کپتان بدلنے پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے پتہ چلا ہے کہ پی سی بی کو شاہن مسود اور شاہین شاہ افریدی کی کیپابلیٹیز پر اعتبار نہیں رہ گیا ہے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں بابر آزم کو پھر سے ٹیم کا مکھیہ بنا دیا جائے دراصل یہ ہم نہیں بلکہ نیوز ایزنسی پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر آئی ہے پی سی بی تنگ ٹینک کے سوٹروں نے بتایا ہے کہ بورڈ اس کنکلیوزن پر پہنچا ہے کہ کوئی اور آپشن نہیں ہونے کے چلتے بابر کوئی پھر سے ٹیم کا لیڈر بنا دیا جائے گا بابر آزم نے اگر کپتانی چھوڑ دی ہے تو دوبارہ کسی بھی صورتحال نہیں ہونا چاہیے کوئی کپتان نہیں بننا چاہیے میں اس لئے نہیں بول رہا ہوں کہ بابر آزم اچھے کپتان نہیں ہے کسی کا اپنا ایک اپنی 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 نظریہ ہوتا ہے اور ایجے بابر آزم کے فین کے طور پر میں یہ جرور کہوں گا کہ بابر آزم کو کپتان نہیں بننا چاہیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے بابر آزم کو ورلڈ کپ کے دوران کیا پاکستان کی میڈیا نے کیا حال کیا تھا ایون پی سی بھی نے ملکے جو ساجشیں رچی جو ساجشیں چلائیں ان کے اخلاف پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک چیز ہے وہ دکت ہے وہاں پہ برسوں سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے یہاں اگر کوئی سٹار ہوتا ہے مدللہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں کوئی سٹار نیا بنتا ہے تو بہت ساری لوگ ہوتا ہے وہ جو دبانے کی کوشش رہنے کر رہے ہوتے ہیں جو پچھلے بندے ہیں جیسے ہی former cricketers ان کی یہ تھوڑا insecurities رہتا ہے کہ بھائی یہ بندہ ہم سے آگے نہ چلا جائے ہم سے زیادہ کامیاب نہ ہو دنیا ہمیں یاد رکھے تو یہ insecurity جو ہے وہ پاکستان کے اور اسی ہی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بیان تو دیتا رہتا ہے from the board on specific issues before agreeing to the resume the captain c مطلب یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کچھ چیزوں کو لے کے بابا راتم clarifications چاہتے ہیں pcb کی طرف سے تاکہ وہ آگے جا کے team کی کپتانی لے پائیں انہیں پہلے clarifications چاہیے تب ہی وہ team کی کپتانی کریں گے